دوستو بہت دنوں بعد ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی سکسس اسٹوری لے کر کے اور آج کے ویڈیو میں جو ہماری سبسکرائبر ہیں انہوں نے شادی کے پانچ سال بعد ایک پیارے سے بیبی بوائی کو جن دیا ہے دوستو کیسے اتنا سمیہ لگ گیا کیا کیا انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا اور کیا پرابلم تھی یہی ساری چیزیں آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو کو انتر تک پورا دھیان سے دیکھیں دھیان سے سنیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ لے سکیں اور اس کو لائک کیجئے کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو فیس بک اور ویڈیو پہ بھی شیئر کیجئے تاکہ اور بھی مہیلاؤں تک ویڈیو پہنچیں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں نمشکار دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل علوگ فٹنس آئیڈیاز میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ہماری سبسکرائبر ان کا نام ہے پرتیبہ اور یہ ہریانہ کی رہنے والی ہیں اور انہوں نے مجھے بتائی کہ سال 2017 میں ان کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے تین دن بعد ہی ہس بینٹ سے الگ ہو گئی تھی دوستو یہاں پہ الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا طلاق ہوا تھا الگ ایسے ہوئی تھی کہ ان کے جو ہس بینٹ نے ان کو جاب کی وجہ سے ان سے تھوڑا دور جانا پڑا تھا اس کے بعد سال 2019 سے یہ لوگ ایک ساتھ رہ رہے تھے اور جب یہ لوگ ایک ساتھ تھے تو انہوں نے قریب ڈیڑھ سال تک نیچرلی ٹرائی کیا کنسیب کرنے کے لیے لیکن ان کو کنسیب نہیں ہو پایا پیریٹس ریگولر رہتے تھے پیریٹس کے دوران پین بھی بہت زیادہ رہتا تھا لیکن اس چیز کو یہ سمجھ نہیں پاتے تھے کیونکہ ان کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھی اور ان کو لگا کہ جیسے ہر مہیلہ کو پین ہوتا ہے ویسی ان کو بھی ہو رہا ہوگا لیکن نارمل سے زیادہ ان کو پین ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے سارے چیک اپ کرائے تو چیک اپ میں یہ پایا گیا کہ پرتیبہ کو اویرین سیسٹ کی پرابلم ہے اس کارنٹ سے جو ہے پیریٹس کے دوران ان کو نارمل سے زیادہ پین ہوتا ہے پیریٹس ریگولر رہتے تھے اور اس کے علاوہ ہزبینڈ کی جو ریپورٹس ہی وہ نارمل تھی تو ڈاکٹر نے بولا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ مہینوں کا ٹریٹمنٹ چلے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ نیچرلی کنسیف کر سکتے ہیں اس کے بعد قریب چھے مہینے تک ان کا ٹریٹمنٹ چلا انہوں نے دوائیاں کھائی اور ریلیشن میں رہے لیکن ان کو کنسیف نہیں ہو پایا اس دوران فائدہ یہ ہوا کہ ان کے جو پیریٹس ریگولر تھے ہر مہینے ڈیٹ ٹو ڈیٹ آ رہے تھے اور پین بھی نہیں ہو رہا تھا تو ان کو یہ لگا کہ چلو ٹھیک ہے پیریٹس تو صحیح ہو گئے ہیں اور کنسیف بھی ہو جائے گا لیکن جب انہوں نے میڈیسن کو بند کیا تو اس کے بعد سے جو ان کی پیریٹ کی کنڈیشن تھی دیرے دیرے واپس وہیں پر آ گئی اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے جب بات کی تو ڈاکٹر نے بولا کہ دیکھیں جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا تھا میڈیسن سے ہم کر چکے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو آپ کی شادی کو ایک لمبا سمیہ بھی ہو گیا ہے تو ایسے میں آپ کو زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو آئی ویف کرا لینا چاہیے وہ آپ کے لئے بیشت رہے گا لیکن دوستو ہر کسی ایک پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا کہ وہ آئی ویف کرا سکے دوسری بات یہ کہ ان کی ایک خود دل سے تمنا تھی کہ یہ نیچورلی کنسیو کریں تو انہوں نے آئی ویف کے لئے منع کر دیا اور اس کے بعد یہ دوسری ڈاکٹر کے پاس دوسری ڈاکٹر نے پھر سے چیک اپ کرائے اور اس میں یہ پایا گیا کہ پرتیبہ کو دوبارہ سشٹ کے پرابلم ہو گئی ہے تو ڈاکٹر نے یہ بولا کہ دیکھیں یہ سشٹ کے پرابلم ہے یہ جڑ سے ختم نہیں ہوتی ہے کچھ دنوں بعد دوبارہ سے اگر جاتی ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ آئی ویف کرا لیجئے تو جب دوسری ڈاکٹر نے بھی ان کو آئی ویف کے لئے بول دیا تو یہ کافی ادا پریشان ہو گئے اور اس کے بعد یہ سوچ ہی رہتے ہیں آئی ویف کے بارے میں تو انہوں نے ایک دن یوٹیوب پہ ہماری ویڈیو دیکھی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیا دوستو جب انہوں نے مجھے ساری کنڈیشنز بتائی تو میں نے ان کو یہی بولا دیکھیں آپ کی جو پرابلم ہے یہ پی سی اوڈی کی پرابلم ہے اور پی سی اوڈی کی جو پرابلم ہے اس کو آپ خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کہ دوستو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں اور ویڈیوز جو میں نے بہت ساری بنائی ہوئی ہے پی سی اوڈی کی جو سمسیا ہے وہ ایک لائف اسٹائل کی بیماری ہے مطلب یہ کہ آپ کا جو جینے کا طریقہ ہے کھانے پینے کا رہنے کا جو طریقہ ہے اس پر depend کرتی ہے اگر آپ کا باڈی ویٹ صحیح ہے آپ ایکسر سائز کرتے ہیں آپ کی ڈائٹ اچھی ہے فاشٹ فوڈ جنگ فوڈ نہیں لیتے ہیں آپ پہ سٹریس نہیں لیتے ہیں آپ کی نید اچھی ہے تو یقین مانی ہے آپ کو پی سی اوڈی کی سمسیا نہیں ہے اگر ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی کسی بھی دوائی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تھوڑا وہ سپورٹ کے لیے آپ کچھ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں تو ان کو جو جو میں نے ٹیپس دی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ میں سے بھی کسی کو اوڈی سشٹ یا پی سی اوڈی کی پرابلم ہے تو آپ بھی ان ٹیپس کو فالو کر کے نیچرلی کنسیف کر سکتے ہیں نمبر ایک ہے ایکسر سائز دوستو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک اچھے ہیلڈی لائف اسٹائل کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ کو روزانہ اپنے ڈیلی روٹین میں ایکسر سائز کو شامل کرنا ہوگا کم سے کم آدھے گھنٹے کی ایکسر سائز جیک کر سکتے ہیں لیگ ریز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سکیپنگ اور سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں نمبر دو ہے ڈائٹ دوستو ڈائٹ کوئی ایسی سپیشل نہیں ہے ڈائٹ میں آپ کو بس یہ چیز دھیان رکھنے کی گھر کا بنا ہوا کھانا کھانا ہے اور اس میں ہر طرح کی سبجیاں ہر طرح کی دالوں کو آپ شامل کریں اس کے علاوہ باہر کا فاش فوڈ جنگ فوڈ آپ پوری طریقے سے بند کر دیں پس اتنا ہی اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے خود پر خود اپنے آپ کو سمال لے گی کیونکہ آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھالی میں جو کھانا ہے وہ آپ کے لئے ہیلڈی ہے یا انہیلڈی ہے تو جب بھی آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اس میں اگر آپ کو دیکھتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کے لئے انہیلڈی ہے تو اس کو آپ سائٹ کر دیجئے اور صرف ہیلدی چیز کو ہی کھائیے تو اس طریقے سے ایک اچھے ڈائیٹ کو فالو کریے چینی اور میدے سے دوری بنائیے تو آپ بہت ہی جلدی اس کا ریزلٹ دیکھ پائیں گے نمبر تین ہے گوڈ سلی پینک اچھی نیند دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کئی بار دب آپ کے نیند پوری نہیں ہوتی تو آپ چڑھ چڑھے سے رہتے ہیں کافی ادھے شٹریس میں رہتے ہیں سر بھاری بھاری رہتا ہے تو یہی کارن ہے آپ کے اگر نیند پوری رہے گی تو آپ کی بڈی جو ہے فریش رہے گی ہارمون جو ہے بوشٹ رہیں گے اور ایسے میں جو بھی آپ کی پرابلم ہے ہارمون سے بیلنس کی یا انفرٹیلٹی کی یا آپ دیکھیں گے بہت جلدی دور ہو جائے گی تو اس لیے آپ کو کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند روزانہ ضرور لینے ہیں اور سب سے اچھا سمیں رہے گا کی رات کو دس بجے سو جائیں اور صبح چھ بجے اٹھ جائیں تو اس طریقے سے جب آپ روزانہ آٹھ گھنٹے کے نیند لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی تیجی سے آپ کی جو بوڈی ہے اور ریکاور کرے گی ہارمونس بوشٹ ہونے شروع ہو جائیں گے نمبر چار ہے ریلیشن دوستو بہت سارے کپلز میرے پاس جب آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں تو اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو اس چیز کے بارے میں نولیج نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیوز دیکھ کر کے یا ادھر ادھر سے سن کر کے صرف اوبولیشن ٹائم پر ہی ریلیشن رکھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ایسا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے کہ آپ اوبولیشن کے ٹائم پر ریلیشن رکھیں گے تب ہی کنسیب ہوگا اس چیز کے لیے ابھی تک کوئی ایسا پروف نہیں آیا ہے تو آپ کوئی چیز دھیان رکھنے کہ جیسے ہی پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں پیریڈ ختم ہونے کے بعد سے ہی ایک ایک دن چھوڑ کر کے الٹرنیٹ ریلیشن میں رہنا شروع کر دیجئے ایسا نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں گے تیرہوے چودوے دن کا پندرہوے دن کا اور تب جا کر کے ایک دو دن آپ ریلیشن میں رہیں گے اور اس امید میں رہیں گے کہ آپ کو کنسیب ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی کنسیب ہو جائے تو اس کے لئے آپ کو جارہ سے یادہ کھوشش کرنی ہوگی اور کھوشش یہی رہے گی کہ آپ پیریڈ ختم ہونے کے اگلے دن سے ہی اس کو شروع کر دیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کچھ سپلیمنٹس کا بھی یوز کیا تھا پرتیبہ کو ہم نے مائیو انیسٹال کا سپلیمنٹ دیا تھا جو کہ بہت ساری کمپنی کا الگ الگ آتا ہے یہاں پہ ہم نے نورموج ڈی ایس کا استعمال کیا تھا اس کے علاوہ ہسپنڈ کے لئے ہم نے ایک آئرویدک سپلیمنٹ دیا تھا جس کو ٹین ٹیک سپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹین ٹیک سپورٹ کے دو ٹیبرٹ صبح دو ٹیبرٹ شام کو ہم نے لینے کے لئے ان کو ایڈوائز کیا تھا ویسے تو اگر پرانی ریپورٹس کی بات کریں تو ہسپنڈ کی ریپورٹ ٹھیک تھی لیکن میں تین مہینے سے زیادہ پرانی ریپورٹس کو ویلڈ نہیں مانتا کیونکہ ہماری بوڈی کی جو کنڈیشن ہے تھوڑے تھوڑے سمیں پہ بدلتی رہتی ہے تو اس لئے میں نے ان کے ہسپنڈ کو سپلیمنٹ ایڈوائز کیا تھا میں چاہتا تھا کہ ان کے اس پرم کورٹی کو مچھا رکھیں اس کو بوشٹ کر پائیں تاکہ ریزلٹ جل سے جل پلے اس کے ساتھ ساتھ میں نے چھوارے والا دودھ بھی ان کو ریکمنٹ کیا تھا بہت ساری مہیلاؤں کو چھوارے والی ریسیپی نہیں پتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں چھوارے والی ریسیپی میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پانچ چھوارے لینے ہوتے ہیں اور ان کا بیج نکال کر کے آپ کو ایک کلاہ زود میں ڈال کر کے ان کو اچھے سے اوبالنا ہوتا ہے اوبالنے کے بعد پوری رات کے لئے اس دودھ کو ایسے ڈک کے رکھ دینا ہے صبح خالی پیڈ ہزبنڈ کو وہ چھوارے دینے کھانے کے لئے اور وہ دودھ پلا دینا ہے اس کے آدھے گھنٹے تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے اور اس طریقے سے جو ہے یہ کم سے کم چالیس سے پچاس دن آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے لیکن میں جو ہے اس کو کم سے کم تین مہینے کے لئے بولتا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو لائف ٹائم بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے ان کو فالو کرنے کے لئے ایڈوائز کیا تھا اور تین مہینے لگاتار فالو کرنے کے بعد ان کی جو پیریٹ سے پوری طریقے سے نیچورل ہو گئے تھے ٹائم ٹو ٹائم آ رہے تھے اور پانچوں مہینے میں انہوں نے کنسیب کر لیا تھا اور ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک پیارے سے بیپی بوئی کو جن دیا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں بلوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں